اللہ نے مال جمع کرنے والوں کو تباہی اور بربادی کی وعید سنائی ہے جو مال جمع کرتے ہیں مال جمع کرنا ایک تو بینکوں میں ہوتا ہے زندگی ختم ہونے والی ہے مگر کمیٹیاں ڈال ڈال کے پیسے جمع کر رہے ہیں بینکوں میں رکھ رکھ کے بڑھائے چلے جا رہے ہیں کھا رہے نہیں ہیں نہ کھا رہے ہیں نہ کھلا رہے ہیں نہ پہن رہے ہیں اور کوئی کھانا شروع کر دے تو اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں میری عادت ہے کھانے کی الحمدللہ لوگوں کو کھاتا وہ آدمی اچھا نہیں لگتا جمع کی افا اچھا لگتا ہے کہ پیسہ رکھ کے غریبوں کی طرح گھومتا رہے وہ اچھا لگتا ہے لوگوں کوئی چیز خرید لوں تو بیس سوال شروع ہے یہ موبائل کہاں سے آیا ہے یہ چیز کہاں سے آئیت تمہیں کیا ٹینشن ہے یار کس کے پاس کون سی چیز کہاں سے آئے یہ تمہارا ایڈک تھوڑی ہے چھوڑ دو اور اگر آئی ہے تو اچھی بات ہے شکر ادا کرو اور یہ اتراز وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کی مالی حیثیت ہم سے بہت زیادہ ہے تو اپنی کنجوسی پر رونا آنا چاہیے کہ ہم مفتی صاحب سے زیادہ کما کے بھی غریبوں جیسے ہی لائف گزار رہے ہیں شروعی بیان تنزیہ باتوں سے ہو گیا یہ مناسب نہیں ہے آخر میں تنز چلتے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال دیکھو کھاؤ اور کھلاو اللہ کی راہ میں خرش کرو بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ غریب ہونا بالکل بھی برا نہیں ہے سوش کا غریب ہونا بہت برا ہے غربت تو اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے ایک اہدہ ہے غریب ہونا اگر عیب کی بات ہوتی تو اللہ اپنے حبیب سید الانبیاء کو مسکین بناتا ہے بھائی یہ تو دنیا میں سب سے بڑی جہالت کی بات ہے کہ کسی کی گاڑی دیکھ کر پیسہ دیکھ کر موبائل دیکھ کر اس کا لائف اسٹائل اس کا بنگلہ دیکھ کر اس کی عزت کی جائے یہ تو بہت ہی پس سوچ والے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے بہت ہی گھٹیا انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے دوسری مخلوق پر علم کی وجہ سے دولت کی وجہ سے وسائل کی وجہ سے نہیں دی دولت فیرون کے پاس وسائل فیرون کے پاس لیکن اللہ کس کے ساتھ تھا موسیٰ کے ساتھ فیرون تو تانے دیتا رہتا تھا بار بار ام انا خیر من حاذ اللذی ہوا مہین میں بہتر ہوں یا یہ ایسے توہین آمیز لہجے میں نا اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ غلام قوم کا مسکین نہ اس کے پاس سونا نہ چاندی کچھ بھی نہیں ہادیہ الانہار تجری من تحتی میرے پاس مصر کی حکومت میرا محل اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں پرلے درجے کا ایک نمبر کا بے وقوف لیکن میں ایک بات بتاؤں جب میں ایک فیرون کو بے وقوف کہہ رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بڑے ہم سب بے وقوف ہیں ہم سب اس سے دو ہاتھ آگے ہیں کیونکہ جس چیز پہ فیرون فخر کر رہا تھا تو آج تو ہم بھی اسی پہ فخر کرتے ہیں اس میں کون سا کوئی سب اسی پہ تو فخر کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو فرشتوں کو تعجب تھا کہ ہم عبادت کرنے والے ہمیں سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے اس مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو تو اس میں ایسے کون سے کمکمے لگے ہوئے ہیں یا کون سے ایسے اس میں کوئی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے بنایا بھی مٹی سے اور بنایا بھی بہت بعد میں ہماری عمریں بھی لمبی ان کی عمریں بھی چھوٹی ہم کھانے پینے کے محتاج نہیں اور اس کو دو وقت کی روٹی نہ ملے تو سارے مسائل بھول جاتا ہے کہتے ہیں بغداد میں ایک دفعہ قہد پڑا تھا تو جتنے بغداد کے عاشق تھے نا جن کے عشق چڑھے ہوئے تھے دماغ پہ ہوتا ہے نا عاشقوں کے دماغ پہ اس چڑھے جاتا ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا مجھے تو وہ دلا دو میں تو مر جاؤں گا میں یہ کر لوں گا یہ اس وقت تک ان کے جذبات ہوتے ہیں جب تک پیٹ میں پراتھا موجود ہوتا ہے میرے موہ سے روٹی نکلتی نہیں پراتھا ہی نکلتا ہے معذرت کے ساتھ کھانے میں جتنا مزہ آتا ہے نا صبح پراتھا اتنا ہی کہنے میں بھی مزہ آتا ہے تو ہم جب پراتھے سے مثال دی جا سکتی ہے تو روٹی کی طرف کیوں ہیں لیکن صرف صبح کے وقت میں تو یہ جب تک عاشقوں کا عشق دماغ پہ چڑھا ہوتا ہے اور ان کو محبوب کی محبت دیوانہ کرتی ہے جب تک پیٹ میں پراتھا موجود ہوتا ہے پیٹ سے اگر کوئی نوالہ چھین لے روٹی چھین لے تو سب سے پہلے عشق کافور ہوتا ہے انسان کہتا ہے روٹی کھلاو محبوب جائے بھاڑ میں معذرت کے ساتھ روٹی چاہیے روٹی تو کیا کہہ رہا تھا میں جو بیان لے کے چل رہا تھا وہ یہ بغداد پر کہاں سے آگیا بغداد سے پہلے کیا بات چلی تھی خیر جی گھٹیا سوچ پہ تو بات چل رہی تھی یہ پتہ نہیں مثال کہاں سے چلیں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ہم فیرون کو تو لانتان کرتے ہیں کہ موسیٰ کلی ہاں بات آدم علیہ السلام کی چل رہی تھی آپ لوگ بھی آپ لوگ کہتے ہیں یہ مفتی صاحب کا دماغ کیا ہو گیا ہے کہ بھول جاتے ہیں تو آپ لوگ کو کون سا یاد رہتا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی ایک آدمی کا بھولنا اتنا عجیب نہیں پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے ایک کو بھی یاد نہیں ہوتا تو آدم علیہ السلام روٹی کے محتاج ہیں بھئی فرشتے روٹی کے محتاج نہیں ہیں فرشتوں میں طاقت انسان سے زیادہ فرشتوں کی عمریں لمبی موت آتی قیامت کے دن ہی مریں گے اس سے پہلے مرنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو ہر لحاظ سے انسان سے بہتر مگر انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سجدہ کرے کسے سوری فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سجدہ کرے کسے انسان کو تو اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو فرشتوں کے مائنڈ میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ کا حکم ہے کوئی لوجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم سجدہ کریں گے لیکن یہ اقل میں آنے والی بات ہے نہیں تو اللہ میاں جانتے تھے کہ ان کی کھوپڑی تو نہیں کہنا چاہیے ان کی مائنڈ میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی ہے انہوں نے میرے کہنے پہ سجدہ تو کر لیا لیکن ان کی کنفیوزن دور بولو بھائی کنفیوزن دور نہیں ہو رہی ہے شیطان تو موپھٹ تھا نا اس نے تو سجدہ سجدہ کہہ دیا آنا خیر امن ہو موپھٹ ہونا کوئی کمال نہیں ہے آج کل لوگ سمجھتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے بڑا بیٹھا ہے چھوٹا ہے عالم ہے بزرگ ہے باپ ہے چاچا ہے ماما ہے نہیں بس ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ تو یہ بدتمیز it is called بدتمیز اس کو حق پرس نہیں کہتے اس کو کیا کہتے ہیں بدتمیز کہتے ہیں جو موہ میں آئے بگ دیا تو آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتے کنفیوجن کا شکار تھے بھئی اللہ نے حکم دیا ہے تو بس ٹھیک کریں گے سجدہ لیکن اللہ میاں جانتے تھے کہ یہ سیٹسفائی ہوئے نہیں ہیں بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا فُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُنِ بِأَسْمَائِهَا أُولَائِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے نام سکھائے علماء کہتے ہیں یہاں نام سکھانے سے مراد ان کی ان کی خصوصیات بیان کرنا ان کی خصوص کہ چیزوں کی خاصیت کیا ہے زمین پہ رہنے کے لیے انسان کو چیزوں کا پتہ ہونا ضروری آپ بجلی کی ننگی تار پہ ہاتھ سے پکڑ کے کھڑے ہو گئے تو رہیں گے دنیا میں آپ بولو بھئی آپ کا انہا لیلہ ہو جائے اب آپ مر گئے تو فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آیا آپ کو اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مجھے ابھی تو میری جینے کی عمر تھی ابھی سے آپ کا آنا کیسے ہوا تو فرشتہ آپ کو کہے گا آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں آپ کو یہ نہیں پتہ کس چیز کو پکڑنا ہے کس چیز کو نہیں پکڑنا جل لوگوں کو چیزوں کا پتہ نہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے موف کر جائیں تو دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو یہاں کی چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے اسی کو علم کہتے ہیں وہ شریعت کا بھی ہوتا ہے وہ دنیا کا بھی ہوتا ہے اللہ نے آدم کو دونوں علوم سے نوازا دنیا کا علم بھی جو دنیا میں رہنے کے لیے جتنا علم ضروری تھا اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے آخرت کا دین کا علم تو بہرحال تھا ہی ان کے پاس تو فرشتوں سے کہا کہ تم بھی اب ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کی خاصیتیں بتاؤ اس کو ڈیفائن کرو فرشتے کہنے لگے لا علم لانا ہمارے پاس اس بارے میں کوئی نالج نہیں تو سمجھ نہیں سکتے اس چیز کو جتنا تو نے ہمیں علم دے دیا بس وہ ہے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے یعنی تو نے ہمیں یہ علم نہیں دیا تو اللہ نے کیا فرمایا میں نے کہا نہیں تھا میں وہ کچھ جانتا ہوں آدم کے بارے میں مَا لَا تَعْلَمُون جو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جیسے دیکھو کوئی چیز محول بنا کے سمجھائی جائے تو بات سمجھ میں آتی یہ بات اللہ پہلے بھی تو کہہ سکتے تھے نا ارے اللہ پہلے ہی فرشتوں سے کہہ دیتے میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جس کو ایسا علم دوں گا جو ہر چیز کی خاصیتیں جانے گا تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے لہذا تمہارے اندر وہ quality نہیں ہے جو آدم کے اندر ہے اس کی وجہ سے آدم کو تم پر فضیلت ہوگی تو یہ بات اللہ ویسے ہی بتا دیتے لیکن جب ایک چیز کا محول بنایا جاتا ہے اس کے بعد جب اس چیز کو highlight کیا جاتا ہے تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اچھا کر کے آتا ہے یا برا کر کے آتا ہے اچھا کرنے اور برا کرنے کی صلاحیت انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے اس لئے اللہ نے انسان کو ایسا دماغ دیا ہے کہ یہ دماغ سے سوچتا یہ قولیٹی انسان کے علاوہ کسی اور جنات میں بھی ہے انسان اور جنات کے علاوہ یہ صفت اللہ نے کسی مخلوق میں پیدا نہیں کی ہے تو انسان کی باڈی کے اور اس کے قد کو نہیں دیکھا جائے گا اس کے وسائل کو نہیں دیکھا جائے گا انسان کی ویلیو ہے اس کی کھوپڑی کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ جب انسان پاگل ہو جاتا ہے دماغی چوٹ کی وجہ سے تو اللہ اس کو احکام کا مکلف نہیں بناتے کہ جو اس کی فضیلت کی وجہ تھی وہ وجہ ہی ختم ہو گئی ہے اس میں تو انسان کی باڈی نہیں دیکھی جائے گی نہ انسان کو یہ دیکھا جائے گا یہ جو قرآن میں آتا ہے اس کی کیا تفسیر علماء نے کی ہے کہ انسان جو عمل کے بغیر اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتا ہے کہ میں عمل کی بغیر آخرت میں کامیان بجاؤں گا اللہ فرماتے ہے کل اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے اس لیے کہ فضیلت بعض دفعہ کسی کو ملتی ہے اس کے ظاہری ہلیے کی وجہ سے اور بعض دفعہ ملتی ہے عمل کی وجہ سے تو ظاہر میں تو آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ کو جنت ملے اگر جنت آپ کے اس ٹرکچر کو دیکھ کے ملنی ہوتی تو فرشتوں کے ملتی جو روشنی سے بنے نور سے بنے آپ تو گندی مٹی سے اور غلیز پانی سے بنے اور ہر وقت پیٹ میں گند لے کے گھومتے ہو ہر جگہ سے گند گند نکل رہے یہ گند اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جنت ملے بھئی بعض دفعہ ہم کسی کے عمل کو نہیں کہ یار ہے تو چور لیکن کیا کریں پرسنیلٹی ہے بھئی تو عزت دینی پڑتی ہے نہیں دو کہ وہ بیستی کرے گا پھر آپ کی تو پرسنیلٹی کی وجہ سے بعض دفعہ عزت دینی پڑتی ہے اللہ فرماتے تمہاری پرسنیلٹی میں جو ظاہر ہے نا تمہارا جس چیز سے تم بنے اچھا عمل کروگے تو ویلیو بڑھے گی برا عمل کروگے تو اس سے بھی جاؤگے جتنے بھی ہو یہ ایسا مذہب کا دعویہ ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ صرف مذہب یہ بات کرتا ہے اور حیرت اس پر ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں دنیا کا ہر ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے جو سب سے اہم ٹاپک ہے جس کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا اس ٹاپک کو اگنور کیا جا رہا ہے اس کو اگنور کر دیا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ منزل کو بھول کے یعنی ہم نے جانا ہے میں نے گھر میں جیسے اعلان کر دیا بھئی ہم سب چلو بھئی ہم چلتے لہور چلتے اب گھر والی یہ نہیں پوچھ ہوتا آپ بھی لہور سے آئے ہیں معذرت کے ساتھ مجھے صرف دو دفعہ چونہ لگا ہے لہور میں معذرت کے ساتھ ویسے لہور میں کسی کو چونہ نہیں لگا بھائی وہ لہور والے بہت سادہ بیان سنتے ہمارے بڑے رشتدار بھی رہتے ہیں لہور ہی ہیں وہ ناراض ہو جائیں سے پہلے پوچھیں گے نابو کیا ہو گیا صبح اٹھتے ہی آپ نے کہا جانا ہے لہور کیا گھومنے پھرنے جا رہے ہیں یا کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی جنازہ ہو گیا یا کسی کی شادی ہو رہی ہے تو کچھ تو بتاؤ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوگا نا یہ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا تیاری میں لگے میں ٹرین میں جانا ہے گاڑی میں جانا ہے اور کپڑے کتنے ہوں گے اور کھانا کیا ہوگا تو مجھے خود دماغ میں آئے گا کہ یا تو میں پاگل ہوں یا یہ پاگل ہیں بعض دفعہ سوال کا جواب واضح ہوتا ہے اسے نہیں کیوں کرنا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ جو دنیا کا سفر ہے یہ کیوں ہے اس کی منزل کیا ہے ہم کیوں آئے دنیا میں سب سے امپورٹنٹ سوال انسان کے لیے یہ ہے اور اس سوال کو کوئی بھی نہیں اٹھاتا اور انسان کی فضیلت کی وجہ بھی یہ ہے اگر ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے میرے بھائی ہم ایسے ہی آئے ہیں تو پھر ایسے ہی کا کوئی مقصد جب نہیں ہے تو ہمیں فضیلت ہی نہیں پھر تو ہم مقصود کائنات ہی نہیں ہیں پھر تو ایتھی ایتھیس بلکل صحیح کہتے ہیں کچرا ہے کچرا بن کے ختم ہو جائے گا پھر ہیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں ویٹ لیفٹر اتنا بوجھ نہیں اٹھاتا گدا اس کو پہلے ایوارڈ ملنا چاہیے وہ زیادہ فضیلت والی اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان کو فضیلت اس لئے کہ یہ ویٹ زیادہ اٹھاتا ہے تو گدا زیادہ ویٹ اٹھاتا ہے چلو گدا نہیں تو خچر لے آو خچر تو اٹھائی لیتا اگر آپ کہتے ہیں انسان کو فضیلت ہے اس کے باڈی کی وجہ سے اتنا قد ہے اس کا چھوٹی ہو چھوٹا قد ہوتا ہے تو بھائی انسان سے بڑے جانور بھی اس کو دیکھ دیکھ اونٹ کو اونٹ کتنا بڑا ہے نا اور وہ جرافہ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر آپ کہتے ہو میری کیک بہت طاقت ور ہے میں ایک لات مارتا تو بندہ اٹھتا نہیں ہے آپ نے گدے کی لات کبھی چیک کر کے دیکھ ہی نہیں اور یہ جو زیبرے ہوتے ہیں جنگلوں میں میں تنزانیہ کے جنگلوں میں گیا ہوں وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو زیبرہ ہے نا زیبرہ اس کی لات اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لگ آئے اس کی جو پشلی لات ہے وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ گیا بندہ کام سے اس کو جب شکار کر کر زبا کرتے ہیں تو بھی اس کی لات سے بچتے ہیں تو مقابلہ وہ زیبرہ بھی تو گدہ ہی ہے نا جنگلی گدہ ہے وہ حلال ہے لیکن وہ حلال اس کی ڈیزائننگ وہ ایک آدمی گیا جنگل میں پہلی دفعہ زیبرہ دیکھا کہہ رہا یہ گدے کو سویٹر کس نے پینا دیا تو تو پھر تو اس بھی اس پر فضیلت ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ میرے پاس وسائل بولتے کیوں نہیں زیادہ ہیں میرا گھر زیادہ بڑھا ہے تو بھائی وسائل تو اللہ نے ہمارے سابق صدر کو آپ سے بھی بولو نا زیادہ دی وہ پھر قوم کے سب اس پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے بزرگ گزریں تو ہمارے سابق صدر گزریں اگر اس بیس پر ہم فضیلت دیں لیلت القدر میں دعائیں ان سے کروائے کریں جا کی حقیقت بتاروں انہی کی ہاتھ پاؤں چوما کریں انہی سے دم دروت کروائیں کیونکہ فضیلت سب سے زیادہ اگر اس بیس پر فضیلت ہے تو بھائی نہ ہمیں صحت کی بیس پر فضیلت ہے صحت گینڈے کی ہم سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے گینڈے سے بھی زیادہ موٹے لوگ ہوتے ہیں تو وہ گینڈے کا جو ماس ہے وہ فیٹ نہیں ہے وہ کیا ہے گینڈہ جو ہے نا وہ اس میں ٹوٹل گینڈہ ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں اگر آپ کا وزن ڈبل ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس میں آدھے ہوں باقی فیٹ ہو پورے آپ نہیں ہوتے اس میں اگر پورے آپ ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے گہری بات ہے بہت مشکل سے سمجھ میں آئے گی تو اگر طاقت کی بیس پہ اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے تو ہم گینڈے سے زیادہ طاقت نہیں ہے اگر اللہ نے آپ کی کک میں بڑی فضیلت دیا آپ لات بہت خاندانی طریقے سے مارتے ہو تو زیبرہ اور گدے سے زیادہ چھلات آپ نہیں چلا سکتے اگر آپ سمجھتے ہو میری آواز میں بڑی طاقت ہے اس وجہ سے میں فنٹر گیری پہ آ جاتے ہو آپ تو گدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے گدہ جب معمولی سی بات کرتا ہے تو اتنی سپیڈ اور اتنی پاورفل طریقے سے کرتا ہے کہ آدمی کہتا پیسے لے مگر خاموش ہو جاؤ وہ چیخت ہے تو پھر تو چیخنا تو اس کا الگ ہے اگر آپ کہتے ہو میں جمناسٹک کا پلیئر ہوں اور میں دوڑتا بہت اچھا ہوں میری سپیڈ دوڑنے کی بہت ہے تو بھائی گھوڑے پھر آپ پر اللہ نے گھوڑے کو بولو نہ کیا ہو گیا فضیلت دی گھوڑا آپ سے زیادہ تیز دوڑتا ہے آپ کہہ سکتے ہو باز لوگ گھوڑے سے بھی تیز دوڑ لیتے ہیں تو گھوڑے نے پریکٹس نہیں کی ہوتی جتنی پریکٹس آپ نے کی ہے گھوڑے سے تیز دوڑ رہا ہوتا اگر آپ کہتے ہو میں ہواہوں میں اڑتا ہوں جہازوں میں بیٹھ پائلٹ ہوں میں اس لیے مجھے فضیلت ہے تو پرندوں کو ہوا میں اڑنے کے لیے جہازوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں میری ٹریولنگ بہت ہے جی میں نے ملک گھوماؤں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے تو پرندوں کی ٹریولنگ کا میں اور آپ تصور بھی نہیں یہ نورت پول سے ساؤت پول چلے جاتے ہیں ہوا میں سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو پڑھتے نہیں ہو نا رات کو تو یہ تو نورت پول سے ساؤت پول چلے جاتے ہیں اتنا دھمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے اور ایسے ہم اگر یہاں جھگڑا ہوتا ہے پھڑا ہوتا یہ تو سفر میں تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں لیکن یہ پرند نورت سے ساؤت چلے جاتے ہیں ساؤت سے نورت چلے جاتے ہیں اتنے لمبے لمبے سفر قرآن کہتا ہے دیکھتے نہیں پرندوں کو کیسے پروں کو پھیلائے ہوئے اور پروں کو سمٹھتے ہوئے کیسے تمیز سے سفر کر رہے ہوتے ہیں ایک امیر ہوتا ہے آگے پھر وہ امارت پیچھے اس کی کینسل ہوتی دوسرا والا آگے آجاتا ہے وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے ایسے تمیز سے لمبے سمندروں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پھر چلے جاتے ہیں سمندروں کے تو آپ اڑنے میں پرندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے سمندروں کے اندر ایسے جانور ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے جائیں گے راستہ نہیں بھولتے وہ تو بھائی انسان کی فضیلت کی ایک ہی وجہ رہ جاتی آپ کا عمل آپ اچھے ہو یا برے ان جانوروں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی مگر اچھا اور برا بننے کی اللہ نے ان کو صلاحیت نہیں دی کتہ اگر وفادار ہے تو ہماری مرضی سے نہیں ہے نہ اپنی مرضی سے ہے یہ خدا نے اس کو وفادار بنا دیا ہے وہ بے وفائی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے شیر اگر بہادر ہے تو کوئی اوارڈ نہیں ملے گا اس کو وہ بہادری پہ مجبور ہے انسان میں بہادر ہونا کمال ہے رات کے وقت قبرستان سے گزر جائے ہے بھئی رات کے وقت قبرستان سے گزر جائے ایک کنارے سے دوسرے کنارے ایوارڈ ملنا چاہیے اس کو وہ ایک قاری صاحب تھے نا آپ کہہ رہے ہوں کہ ہم تو گزر سکتے ہیں قبرستان سے رات کے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوشیار ہو کے گزرا کریں بچے تھے نا مدرسے کے بچے چھٹی نہیں کرتے نا تو مدرسے کے بچے چاہتے ہمارے جو قاری جن کا نام عبدالغفور ہے یہ چھٹی کریں چھٹی نہیں کر رہے تھے وہ اب بیمار نہیں ہوتے تھے صحت من تھے تو ایک بچے کو شرارت سوجی وہ قبرستان میں چھپ کے قبر کے پیچھے بیٹھ گیا جہاں سے قاری صاحب روز گزرا کرتے تھے اور قبرستان میں سلام کرتے تھے اسلام علیکم یا اہل القبور قاری صاحب کی حدت تھی گزرتے وے کیا کہتے تھے اسلام علیکم یا اہل القبور بچے کو شرارت سوجی کہ قاری صاحب کو بیمار کرو تو ایک دن قاری صاحب گزرے قبر کے پیچھے بچہ چھپا ہو ہے قاری صاحب نے کہ قبر کے پیچھے سے آواز آئی جیسے ہی آواز آئی ہے قاری صاحب خوف سے بہوش ہو کہ آج تو قبر سے ریپلائے آگئے آگئے آج تو کیا آگئے ریپلائے آگئے اللہ خیر کر تو بچوں نے کہ ایک مہینہ بہار حال چھٹی ہو تو انسان اگر بہادر ہو اگر وہ ریپلائے آنے کے بعد بھی قاری صاحب کہتے کھڑے رہتے تو بچے فخر سے تعریفیں کرتے نا بھائی ہمارے قاری صاحب تو اتنے ایسا جگر ہے ان کا بھائی ایسے بادر ہیں کہ قبر سے والیکم السلام بھائی عبدالغفور کی آئی ہے لیکن یہ ڈرے نہیں ہیں انسان میں ہے بہادری ایک وسط ہے بزدلی ایک عیب ہے یہ انسانوں میں ہوتے ہیں لومڑی چلاک ہوتی ہے ڈرہ ہوشیار لیکن وہ چلاک کوئے کی جو حرکتیں اللہ بچائے اس کوئے کا بہت ہوشیار ہے ڈرہ کا لفظ بھی اس کے لئے ہلکا ہے لیکن وہ خدا نے بنایا اس کو گناہ نہیں ملے گا کہ کوئے قیامت کے دن جہنم میں جائیں اللہ کہیں تو کیا ڈرہ ہوشیار کسی کوئے کے بچے کو مار کے دیکھو آپ ایسا پیچھے پڑھتے ہیں کوئے اللہ کی پنائے لیکن کوئے کوئی کوئے کو برا کہہ سکتا ہے کہ کوئے بلی کے اندر اللہ نے استغنا رکھا ہے کوئ کھائے گا چھپائے گا بھی کمبخت میں توقع نہیں ہے کہ جس اللہ نے آج دی ہے کل بھی دے 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 گا آدھا کھائے گا آدھا میں خود دیکھا پتھر کے نیچے چھپا رہے روٹی کا ٹکڑا کہ میں کل شام کو جب بھوگ لگے گی دوبارہ چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ کا انتظام کر رہا ہوں لیکن بلی یہ کام نہیں کرتی بلی کو آپ گوش جالیں جتنا کھا سکے گی کھائے گی اس کے بعد چلی جائے گی جس اللہ نے آج کہتے ہیں ایک ہندو ہیں آج کل میں ان کی تقریر سنتا ہوں کوئی پنڈی شنڈیت ہوں گے ان کے دیزائن ان کا جیب سا دیس پر پتہ نہیں کیا کیا لگایا وہ ہوتا ہے ان لوگوں نے نیلے پیلے کلر کے ڈببے اپنے بوڈی پر لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کچھ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہمارے مولانا ٹائپ لوگوں کو دیکھو ہمارے مذہبی رہنماء کو دیکھو جو ڈریس آم لوگوں کا ہوتا وہ ان کا بھی ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں نے نکال ہے وہ یا تو پورے ٹھنڈے پھنڈے ہوں گے یا آدھے ادھر سے نیلے ہوں گے ادھر سے پیلے ہوں گے عجیب انسان ہو بھائی تم اپنا کیوں اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہو تو خیر وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ جو گائے ہیں ہم اس کو ماں اس لیے کہتے ہر وقت آکسیجن ہی دیتی ہے یعنی آکسیجن لیتی ہے اور پھیکتی بھی کیا ہے آکسیجن پتہ نہیں میں نے پہلی دفعہ سننا گائے آکسیجن لے کے پھیک بھی کیا رہی ہے تو جب اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے اس کو دودھ تو دیتی ہے وہ بگری بھی دیتی ہے کچھ سپیشل گائے میں ہو گائے کے ماں ہونے کے بہت سارے دلائل دی گائے میں کچھ ایسی کوالیٹیز ہیں جو بھینس میں نہیں ہیں اور یہ ہے گائے میں یہ ہے سردی میں بھی رہتی ہے گر میں بھی بھی نہیں رہ سکتی بھی رہ سکتی تو ریزلٹ یہ نکالا کہ گائے ماں ہیں تو میں نے کہا میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے گائے ماں اگر ہے تو بیل باپ کیوں نہیں ہے یہ میرا بہت بڑا ایک question ہے کہ گائے اگر ماں ہے تو بیل کیا ہے باپ ہے تو وہاں آکے سب اور گائے کے جو دودھ اترا ہے وہ تو بیل کی وجہ سے پھیکتا کاربن ڈائی اکسوائیڈ ہے وہ سکتا یہ اس کی وجہ وہ لیتا آکسیجن ہے پھیکتا کیا ہے اس وجہ سے تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو میرے بھائی قرآن یہ دیکھو یہ ظاہری حسن کو دیکھ کر ہمیشہ سے دنیا متاثر ہوئی ہے کسی نے سورش کو دیکھا اتنا خوبصورت سورش کو سردہ کرنا شروع کر دیا کسی نے چاند کو دیکھا چاند کو قرآن کیا کہتے مخلوق کو سجدہ کرو اس ذات کو سردہ کرو جس نے اگر گائے میں کوئی quality ہے تو یہ گائے کی خاصیت نہیں تو بنانے والے کا کمال ہے تو بنانے والے کو فوکس کرو بنیوی چیزوں کو کیوں فوکس کر رہے ہو بھئی بنانے والے کا کمال ہے دیکھو آپ کو کوئی موبائل گفت کرتا ہے تو آپ موبائل کا شکریہ آدھا کرتے ہو یہ جس نے گفت کیا اس کو تینک کیو کہتے ہو کیا ہو گیا اب بھائی جو فضیلت کا معیار چینج ہو چکا ہے آج فضیلت دولت پیسہ شہرت ان چیزوں کو فضیلت سمجھا جاتا ہے عمل کو فضیلت نہیں سمجھا ایکٹروں کی عزت زیادہ ہو رہی ہے ڈاکٹروں کی سائنس سائنس دانوں کی عزت کم ہو رہی ہے حیرت کی بات ہے ایجوکیشن رہے لوگ فنکاروں اداکاروں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں تو اللہ نے انسان کو فضیلت کس بیس پر دی ہے میرے بھائی علم کی تو میں بات یہاں سے لے کے میں شروع کی تھی کہ یہ جو دولت کی بیس پر فہر کر رہے ہیں جمع اس مالدار بن جائیں اور اور ہم اسے تیری گود میں پہنچائیں گے اور یہ وہ پیغمبر ہے جس کو کوہ تور پہ بلا کہ اللہ اس وَقَرَّبْ نَهُ نَجِيَ سرگوشیاں کرے گا انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پیسے کے نشے میں دولت کے نشے میں اس لیے یاد رکھو اگر کسی کا عمل اچھا ہے نا اچھا اس کو عزت دیا کرو عمل اچھا نہیں ہے جتنی مرضی دولت ہے تو وہ اللہ کی نظر میں قابل عزت نہیں ہے